ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو اوینا نیٹنگ آج دیکھیں تین کلر میں ایک بہت پیارا سا بنائے کا ڈیزائن دے کر آئی ہوں اسے آپ لیڈیز گارڈگن میں چینڈ سویٹر میں بچوں کے سویٹر میں کسی میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں بہت پیارا اور نیا ڈیزائن ہے یہ اس کو آپ ٹرائز ضرور کیجئے گا بہت آسان ہے اس کو بنانا اس میں دیکھیں یہاں پر آٹھ سلائیاں بالکل سمپل بنی جائیں گے صرف دو سلائی میں ہمارا یہ ڈیزائن بنے گا بہت ہی آسان اور پیارا سا یہ بنائے کا ڈیزائن ہے اس کو آپ چاہے تو ملٹی کلر میں بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ ہر دس سلائی کے بعد کلر چینج کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور تین کلر میں بھی یہ ڈیزائن بہت پیارا بن کر آتا ہے تو آپ چلیے اس ڈیزائن کو بناتے ہیں اور اس کے پھندوں کا حساب لگا لیتے ہیں اس میں ہمیں دو بندے ایکسٹر رکھنے ہیں تو آپ کسی بھی پروجیکٹ میں اس ڈیزائن کو بنائیں ساتھ کے ملٹی پل سے بندے ڈالیں دو بندے ایکسٹر رکھیں تو آپ کا یہ ڈیزائن دیکھیں پلکل فٹ آئے گا اور دس سلائی کا ہمارا بنائے کا ڈیزائن ہے دس سلائی یہاں بار بار اس میں ریپیٹ ہوں گی ڈیزائن رائٹ سائٹ سے شروع ہوگا اور اس کے لیے ہم نے یہاں پر دیکھیں نمبر کی نیڈل لیے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ڈیزائن کو بنانا سیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ساتھ کے ملٹی پل سے پندے لیے اور دو پندے ایکسٹر رکھیں تو ٹوٹل ہماری یہ 21 پندے ہیں ان کے 21 اب دیکھیں ہم نے یہاں پر بارڈر بنائے پسٹ کلر سے اب سیکنڈ کلر کے ساتھ دیکھیں پوری سلائی کو ہم سیدھا بنیں گے سیکنڈ کلر کے ساتھ پوری سلائی سیدھی بنتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے تو دیکھیں ہم نے سلائی کمپلیٹ کر لی اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بنیں گے تو یہاں پر ہم نے سیکنڈ کلر اس میں لگایا ہے اور سیکنڈ کلر سے ہمیں دو سلائییں اسی طرح سے بننی ہیں سیدھی اُلٹی کرتے ہوئے تو دیکھیں سلائی ہم نے کمپلیٹ کر لی اب آ جاتے ہیں سیدھی سلائی میں سیدھی سلائی میں اب ہم پھر سے کلر چینج کریں گے اور فرسٹ کلر کے ساتھ پوری سلائی کو ہم سیدھا بنیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کرتے ہوئے ہم پوری سلائی کو اسے سیدھا بنتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں ایسے اب آ جاتے ہیں اُلٹی سلائی میں اب دیکھیں اس والی سلائی کو اب ہم اُلٹا نہیں بنیں گے بلکہ ہم یہاں پر پوری سلائی سیدھی بنیں گے یہ ہماری دیکھیں ٹرانگ سائیڈ ہے لیکن ہم اس سلائی کو پورا سیدھا بنتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب دیکھیں دھیان دیجئے گا جیسے ہم نے چار سلائیاں بنائی ہیں چار سلائیاں اور بنائیں گے یعنی کہ کلر کو چینج کریں گے اور دوسر سلائیاں ہم یہ دیکھیں سیدھی اُلٹی بنیں گے سیکنڈ کلر کی یعنی کہ ریٹ کلر کے ساتھ پھر ہم پرپل کلر سے دیکھیں جیسے ہم نے یہ سلائی بنی ہے ایک سیدھی اور رون سلائی سے بھی سیدھی بنتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے تو چار سلائیاں اور ایسے ہی بنا لیتے ہیں پھر آگے کا ہم دیکھیں پیٹرن بنانا سیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے چار سلائیاں اس میں اور کمپلیٹ کریں گے یعنی کہ کلر کے ساتھ جو بھی آپ کو پسند ہو اس کلر کا کامبنیشن رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں وائٹ کلر لے رہی ہوں اس میں تو یہاں پر دھیان سے دیکھیں گے اب صرف ہمارا دو سلائی میں ڈیزائن بنے گا دیکھیں دیکھیں دو پھندے ہم بنیں گے یعنی کہ فرسٹ پھندے سے ہی ہمارا ریپیٹ پیٹرن سٹارٹ ہوگا تو ہم نے دو پھندے یہاں پر بنی اب دھیان سے دیکھیں گا دو پھندوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھیں تیسرے پھندے کے آپ یہاں پر نیچے آئیں گے یہاں پر یہاں پر جہاں سے ہم نے یہ واری رو بھونی تھی پرپل کلر سے دیکھیں یہاں سے ہم نیڈل کو اس میں ایسے ڈالتے ہوئے یہاں پر ہم ایک لوپ بنائیں گے دیکھیں اس طرح سے ساری یہاں سے ایک لوپ بنائیں گے دیکھیں تھوڑا سا لوز رکھے گا ایک پھندہ ہم بغیر بُونا لیں گے اب یہاں پر ہم دو پھندے بنیں گے دیکھیں اب پھر سے جہاں سے ہم نے اس لوپ کو بنایا تھا دیکھیں اسی دیکھیں اسی ہول میں سے ہم یہاں پر ایک لوپ اور بنائیں گے یہ دیکھیں ایسے اب پھر سے دیکھیں یہی سات پھندے کا ڈیزائن ہم پھر سے ریپیٹ کریں گے دی ہاں سے دیکھیں آپ یہاں سے یہاں تک سات پندے تھے ہمارے دیکھیں ایک دو اور تین چار پانچ چھ سات اور یہ دو ہمارے لوپ ہیں تو دیکھیں پھر سے دیکھیں گا دو پندے بنیں گے اب دو پندوں کو چھوڑتے ہوئے تھرڑ والے پندے کے یہاں پر دیکھیں یہاں پر نیچے آنے کے بعد یہاں سے دیکھیں ہم نیڈل کو اس طرح سے نکالیں گے اور دو پندے بنیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے دو پندے بنیں گے پھر سے یہاں سے ہم دیکھیں لوپ بنائیں گے دیکھیں اسی ہول میں سے یہ دیکھیں اب دو پندے بنیں گے اب پھر سے دو پندے چھوڑتے ہوئے تھرڑ والے پندے کے دیکھیں ڈاؤن جائیں گے یہاں پر یہاں سے نیڈل کو نکالتے ہوئے لوپ بنائیں گے اب دو پندے بنیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے دو پندے بنیں گے اب پھر سے دیکھیں اسی ہول میں سے ایک لوپ بنا لیں گے دیکھیں اور لاسٹ کے جو دو پھندے ہمارے ایکسٹرہ تھے انہیں بنیں گے دیکھیں سلائے اس طرح سے کمپلیٹ ہو گئی اب آ جاتے ہیں دیکھیں اُلٹی سلائے میں اُلٹی سلائے کو بھی دھیان سے دیکھیں گا دیکھیں دو پھندے بنیں گے اب یہ جو دیکھیں ہم نے لوپ بنایا تھا اس کو اگلے پھندے کے ساتھ ایسے ملاتے ہوئے دیکھیں یہ لوپ اور یہ اگلے پھندے کے ساتھ ملاتے ہوئے دو کا ایک کریں گے ایک پھندہ اور بنیں گے اب یہ جو پغیر بنا پھندہ اتارا تھا ہم نے اس کو پھر سے ایسے ہم پغیر بنا اتار دیں گے اب دیکھیں ایک پھندہ بنیں گے اور اس لوپ کو دیکھیں ہم آگے لے کر آئیں گے ایسے اور اس پھندے کے ساتھ ملاتے ہوئے دو کا ایک کر دیں گے تو دیکھیں ہمارا اس طرح سے آئے گا ہے ڈیزائن یہ دیکھیں اب پھر سے دھیان سے دیکھیں گا اسی پیٹرن کو ریپیٹ کرتے ہوئے دو پندے بونیں گے دو پندوں کا ایک کریں گے ایک پندہ بونیں گے ایک پندہ بغائر بنا اتاریں گے ایک پندہ بونیں گے اب دیکھیں لوپ کو یہاں پر آگے لے کر آئیں گے اور اس پندے کے ساتھ ملاتے ہوئے دو کا ایک کریں گے اب پھر سے دیکھیں دو پندے بونیں گے دو پندوں کا یہاں پر یہ لوپ والا پندہ اور یہ پندہ ملاتے ہوئے دو پندوں کا ایک کریں گے ایک پندہ بغیر گناہ اتاریں گے ایک پندہ بنیں گے اب پھر سے دیکھیں لوگ والا پندہ آگے لائیں گے اور اگلے پندے کے ساتھ ملاتے ہو دو کا ایک کریں گے پر لاسٹ کے ایکسٹر دو پندے ہم انہیں بھول لیں گے تو دیکھیں سلائی کمپلیٹ ہو گئی اس طرح سے اب پھر سے دیکھیں ہم یہاں سے دیکھیں میں ایک سلائی آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں پس ٹراؤ کے ساتھ ہم پھر سے اپنے پیٹرن کو ریپیٹ کریں گے تو دیکھیں اس میں کیا کریں گے ہم جو بھی ہم نے دیکھیں یہ بھندہ بغیر گناہ اتارا تھا اس کو اب ہم بھول لیں گے اس سلائی میں دیکھیں ایسے اب پوری سلائی ہم جو ہم نے یہاں پر سوری فرسٹ سیکنڈ کلر لگایا تھا فرسٹ نہیں سیکنڈ کلر ہم نے یہاں پر اٹیچ کیا تھا اس کلر کے ساتھ ہم پوری سلائی کو بھنیں گے اور جو بھی ہم نے بغیر گناہ پھندہ اتارا ہے اس کو بھی ہم اس میں بھن لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر اس سلائی کو کمپلیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں ایسے تو دیکھیں جب ہم یہ دس سلائیاں ریپیٹ کریں گے تو ہمارا پیٹرن دیکھیں کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا اور یہی دس سلائیاں بننے کے بعد ہمارا ڈیزائن جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس طرح بنتا ہے تو یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے ڈیزائن بننے کے بعد اس کو آپ ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا اگر آپ کو میرے ڈیزائن پسند آتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹس کریں اور میرا ایک اور چائنل ہے ارکامی نیٹنگ گراف پیٹرن آپ وہاں پر جا کر گراف کے پیٹرن سیکھ سکتے ہیں اور ایک چائنل ہے میرا امیزنگ کروچے ٹوٹوریل کی نام سے آپ میرے ان دونوں چائنل کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر میں آپ کو ایک چائنل پر گراف کے پیٹرن سکھاتی ہوں تو ایک چائنل پر میں آپ کو کروچے کے پیٹرن سکھاتی ہوں تو آپ دونوں چائنل کو میرے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے اس چینل پڑھنا ہے تو میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئے آئیڈیاز کے ساتھ تب تک کے لیے تینک یو